ملتان روڈ لاہور پر واقع شباب سٹوڈیو آئے نام بر ہدایتکار سید نور اپنی فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھے حب صلی اللہ ماشاءاللہ ہداکارہ سائمہ خان سے سیکٹ پر ملاقات کی لوگ شفق چیمہ صاحب کو جہاں ریٹ کرتے ہیں وہ ایک ور سٹائل ایکٹر کے طور پر کرتے ہیں جہاں جہاں ان کو پوفارمس والے رول ملے انہوں نے کمال کر دی مجھے ذاتی طور پر جو ان کی فلم پسند ہے اپنی فلموں میں وہ انگارے ہیں جس میں انہوں نے بہت محنت کے ساتھ کام کیا تھا تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ ایک کمی تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی اللہ ادین صاحب کے جانے سے تالج صاحب کے جانے سے اجمل صاحب کے جانے سے اور اس قسم کے جو ہمارے سینئر ورسٹائل ایکٹرز رہے ہیں تو وہ کسی حد تک چیمہ صاحب نے پوری کی روپ فوٹو بنوائی کسی زمانے میں تو فلمی دنیا میں بہت پیسے ہوتے تھے آپ کتنے پیسے ہیں آپ کتنی امیر ہیں بڑا سوال ہے فلم انرسی میں پیسے کہاں سے اتنے آگئے ہیں ہمارے پاکستان فلم انرسی میں کیا ہے کسی زمانے میں تو جو ایکٹر ہے اس کے پاس بہترین گھر بہترین گاڑی بہترین لائسٹائل ہوتا تھا لیکن اس وقت ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے الحمدللہ ایک فلم کے کتنے پیسے مل جاتے ہیں میں بہترین اس وقت بھائی یہ نہ ہو کہ ٹیکس والے میرے پیچھے بھیجنے گئی یار شمکہ جیماز اتنے پیسے لیتا ہے 8-10 لاکھ تو مل جاتا ہو اتنے پیسے تو ملے اور حق بھی ہے یار گاڑی کا خرچہ ہوتا ہے اپنے آخراجات ہوتے ہیں سارے اتنا میں ملی جاتا ہے شمکہ صاحب آپ کو افسوس ہے کہ آپ ایکٹر بن گئے عالم نہ بن سکے لیکن اپنے بیٹے کو پھر اپنے ایکٹر بنا دیا میں وہ دیوار نہیں بنوں گا جو میرا باپ میرے لیے دیوار بن گیا تھا میرے باپ نے تو اپنی زندگی دے دی اپنی ہمیشہ کے لیے زندگی مجھے میرے پر قربان کر دی تو آئی تک میں اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا ہوں یہی تو بات ہے یہ اپنے دل کی بات سناؤں تو کسی کو کیا کروں خواہش تو یہی تھی کہ میرا بیٹا بھی عالم دین ہی بنے لیکن بلڈ اس کا ایک ایکٹر کا تھا اس کے اندر یہ جراسیم ہیں اس کا ایک شوق ہے اس پر ایک فلم بنائی جو فلم ہے اس کا نام تھا جیو سر اٹھا کر میں اس کا ویلن تھا اور میرا ہی چھوڑا بھائی اس کا ڈیریکٹر تھا عظیم ٹیما پاکستان اور بھارت کی فلمی دنیا میں آپ کو کونسا کریکٹر ایکٹر اور ویلن پسند ہے ایک انڈیا کی ایکٹر تھے اللہ ان کو کروڑا ہاں جنت نصیب عطا فرمائے اس کا نام تھا محمد یوسف اور المشہور مرفون کا نام تھا دلیب کمار میں ان سے انسپائریشن تھا میری ایک ہالی بوٹ کے ایک ایک ایکٹر تھے جن کا نام تھا انتھونی کوئن اور آپ یہ دیکھیں میری فلم اٹھا کر درہ دیکھیں میری چال دھال میرا دیکھنا سارا انتھونی کوئن جیسا ہے تیمہ صاحب ویلن کا رول ادا کرتے کرتے شخصیت پر بھی تو منفی اثر پڑ جاتا ہے لوگ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں عام زندگی میں ملتے جلتے آپ کو بھی کبھی زندگی میں ایسا پالا پڑا کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ میں گیا ہوں تو مجھے ایک چیش کی آواز آئی ہے تو میں نے کہا یار یہ کیا ہوا یار ایک بچہ ہے وہ اس نے دیکھا وہ ڈر گیا ہے تو اس کے والدین میرے پاس آئے میں پھر اس بچے کے پاس گیا وہ بڑی حیرانگی کے ساتھ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو جا کر پیار کرتا ہوں محبت کر رہا ہوں تو بڑا پرائیڈ کر کے ہس رہا ہوں اس کی طرح میں دیکھ رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ میری یہ کامیابی تھی کہ ویلن جو ہے وہ ہارٹس اسی طرح کہ لوگ اس سے خوف کھائیں سلطان راہی کی طرح آپ نے بھی بطور ایکسٹرا فلمی دنیوں میں کام شروع کیا سلطان راہی کے ساتھ کیسا سفر رہا آپ کا میری چھے بیٹیاں اور ایک میرا بیٹا ہے اور میری بڑی خواہش تھی کیونکہ میں اپنے والدین کا اکل ہوتا ہی بیٹا تھا میری بڑی خواہش تھی کہ یار میرے گھر بیمی اللہ بیٹا دے تو بیٹیاں پیدا ہوتی گئیں ایک وقت ایسا آیا گئے میری بیوی امید پر آئی تو میں نے اسے کہا یار یہ الٹرا سونٹ کر آ کر آؤ میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو وہ ڈرتے کوئی جاتی نہیں تھی تو میں نے نا غصے میں آ کر نا اس کے دو تین میں نے تھپڑا اس کے ان کے موہ پر مار دی ہے تو میں بڑی پریشانی کی حالات میں اسٹوڈیو کہتے ہیں آگر راہی صاحب کے ساتھ میری شوٹ ہوں تھی کیا بات ہے کوئی پریشانی نظر آ رہا ہے اور راہی صاحب مجھے کہتے ہیں میں نے کہا نہیں راہی صاحب یہ یار گھر میں ذرا تھوڑی سی پریشانی ہے اس لیے آئے تو مجھے وہ غصے سے کہتے ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور ہے بھئی پاغل تو میری آنکھ میں گرے رہے ہوگی میں نے کہا جی خواج تو ہوتی ہے نا یہ پاغل جانا ہوئی وہ میرے کاندے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی دور چلے گئے میں نے تھوڑی دور جا کرنا تو میں نے دیکھا کہ بغیر قیام کے بغیر کسی چیز کے ایسے دریکٹی اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے سیدہ کر دیا زمین کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں جب تھوڑی دور واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ناک پہ کالک لگی ہے یہاں پہ ماتھے پہ کالک لگی ہے ہاتھ جو ہیں وہ کالک سے بھرے ہوئے فرور کے پیچھے ساری کالک کالک ہوتی ہے تو ہاتھ بھرے ہوئے ہیں نا میری آسے کاندے پہ ہاتھ رکھے نا آن سے تو مجھے چل پڑے اور یہاں شف کے چیمیا تو میں نے دیکھا کہ آنکھوں میں نم تھی تو مجھے کہاں شف کے چیمیا میں کہاں جی اور میں نہیں کہا رہا میں نہیں کہا رہا میں نے کسے نہیں کہا ہے اللہ ترے پتر دائے گا ہے یہ میرا بیٹا اس کی دواز سے پیدا ہوگا ہے پاکستان کی فلمی دنیا میں بطور انسان سب سے اچھا اداکار کون سا لگا سلطان رہی کی شخصیت بہت بڑی شخصیت تھی کم از کم نہیں دو سو سے اوپر میں نے فلمیں کی ہیں ان کے ساتھ اور کون سی فلمی اداکار ایسی ہے جو بہت اچھی انسان ہو اچھی اداکارہ بھی ہو انجوان بگم کی اپنی ایک شخصیت تھی اور بہت اچھی دی ان کے ساتھ بھی کام کرنے کے اتفاق ہوا لیکن سایمہ یا ای گریٹ شخصیت کی مالک ہے ہماری سایمہ ایک بڑی خصوصی ستارہ ہے باقی تو ساری کہہ کشاں ہیں ریسٹورنٹ پہنچے ان کے میزبان شہر یار گرائیہ نے استقبال کیا ان کے عزاز میں شاہیہ کا احتمام کیا گیا تھا شہر یار گرائیہ کے ویب چینل پہنچے اور تپاک استقبال کیا گیا آتش بازی بھی کی گئی دفتر کا وزٹ کیا اپنے سسرال آئے اہل خانہ نے پھولوں کی پتیاں برسائی اپنی نواسی مریم سے بہت پیار کرتے ہیں اسے گود میں بٹھایا شیما صاحب دنیا بدل گئی دنیا اتنی موڈرن ہو گئی آپ ابھی تک موبائل فون بھی استعمال نہیں کرتے موبائل شاپ اپنی ہے میری اپنی شاپ ہے شیما موبائل میں نے فیصلہ کر لیے جہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے میں اس چیز کو اپنے پاس ہی نہیں رکھوں گا آپ فلموں میں سٹنٹ مین کی مدد بھی نہیں لیتے کتنے زخم لگ چکے ہیں کتنی بار گرے ہیں آپ دنیا میں نام ایسے نہیں ہوتے انسان کو پہلے مرنا پڑتا ہے پھر جا کر کہیں نام بنتے ہیں میں ایکٹر ٹو ایکٹر ایکٹر ٹو کریکٹر ایکٹر پھر میں نے جہاں بھی جس فلم میں بھی میں نے کام کیا میں اپنا سٹنٹ جو ہے سٹنٹ مین جو ہے وہ استعمال نہیں کیا آج تک اس لئے دنیا مجھ سے بہت لف کرتی ہے میرے وجود کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو ٹوٹا ہوا نہیں ہے حقیقی دنیا میں تو آپ کا کردار اور ہے لیکن فلمی دنیا میں تو آپ لڑکیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں کس ہیروین کا وزن زیادہ تھا کس کا سب سے ہلکا تھا یہ آپ نے مجھے خوب سمال کیا ہے تمام پاکستان فلم انڈرستی کی کوئی ایسی ہیرون نہیں ہے جو شفک چیمے کو اٹھانے کا شرف حاصل نہیں ہوا اور ایک ایک نہیں دو دو میں دو لڑکیاں اٹھا کر وہ سیڈیاں کسی اوپر چڑ گیا یہ ریکارڈ ہی میں نے توڑ دیا اور ریکارڈ اس شفک چیمے کے بعد وہی توڑے گا جس کا اندر اچھا ہوگا جس کی آنکھ اچھی ہوگی مذہبی دنیا چھوڑ کر فلمی دنیا میں گئے تو کچھ نہ کچھ حلاشیں بھی لگی ہوگی کوئی شراب نشہ جوہ کچھ نہ کچھ تو لگا ہوگا جب میں فلم انڈرسٹری میں آیا تو دیکھا تو یہاں تو بڑے لوگوں کا کام ہے غریب آدمی کا یہاں پر کیا کام ہو سکتا ہے یا تو تم اپنی جان کی بازی لگا دو یا اپنے آپ کو صاف رکھو تو میں مسجد میں گیا میں نے جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا اللہ تو ہی میرا مددگار ہے یہاں پر میرا کوئی باپ ڈریکٹر تو نہیں ہے یا فلانا ایسا ہے فہل ساتھ آج تک کوشش تو میں نے کی ہے لیکن آج تک داگ اپنے وجود کا نہیں لگنے دیا بہت رنگہ رنگ کردار ادا کیے لیکن کوئی نہ کوئی ایسا کردار تو ہوگا جو ابھی آپ نے نہیں کیا وہ کون سا ہے ہمارے پاکستان فلم انڈرسٹی کے رائٹنوں کو سوچنا چاہیے جو مصنف ہیں جو تخلیق کار ہیں جو سوچتے ہیں کہ یا شفقت ایمان باپ بھی بن گیا دادہ بھی بن گیا پردادے کا رول بھی کیا جب میں نے اس میں امام بخش پیلوان کا رول کیا تو وہ ایک دادے کا رول تھا بہت بڑے ایک پیلوان کا رول تھا وہ دنیا کا پیلوان ہے تو وہ کس طرح عمل یہاں پہ ایسے اٹھا کر تو وہ اے داگل سنو رہے میرے پترا ناؤ سو سے زائد فلموں میں کام کر چکے ہیں لیکن ابھی تک آپ کو حکومت نے کوئی سرکاری طور پر حزاز نہیں دیا وجہ کیا سمجھتے ہیں فلموں کے نیشنل ایوارڈ مجھے ملے نائن ہنڈرڈ فورٹی سکس موید حکومت کی نظر میرے پر کیوں نہیں پڑی کیونکہ میرے پیچھے کوئی سفارش نہیں ہے یہ سفارشی من لوگ کچھ ہوتے ہیں آپ جو دیکھی گا میں خلاف تو کسی کے بولنی رہا ایسے آرڈسٹ بھی آئی ہیں ایسی آرڈسٹا بھی آئی ہیں جن کو بیٹھنے کے ہی پتہ نہیں تو اس کو نیشنل ایوارڈ دے دیا گیا ہے تو کوئی پانی آئیم ایویلان لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آج شب کچھ ہی مانویلان ہے لیکن لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں لوگوں کے دنوں پر محبت کرتا مجھے اسی آبارڈ کی ضرورت نہیں ہے مجھے لوگوں کی محبت کی ضرورت ہے